مووی کے سٹارٹ میں ہم اس مووی کے مین کیریکٹر جانی کو دیکھتے ہیں جو کافی سارے پیسے دے کر ایک شب سے ایک ٹائگر خریدتا ہے جانی کی باتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نئے سفاری پارٹ میں اس ٹائگر کو رکھنا چاہتا ہے اور اس لئے اس نے اس ٹائگر کو خریدا ہے اس ٹائگر کا مالک جانی کو مارننگ دیتا ہے کہ وہ پنجرے کے پاس بھول کر بھی نہ جائے کیونکہ یہ ٹائگر کافی زیادہ خطرناک ہے اور پھر نیکس سین میں ہم کائلی اور اس کے بھائی ٹوم کو دیکھتے ہیں اور یہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ٹوم ایک اب نارمل بچہ ہے یعنی ٹوم مینٹلی طور پر ٹھیک نہیں ہے ٹوم ایک ایسا بچہ ہے جس سے اپنی پسندیدہ چیز نہ ملے تو وہ پاگل ہوئی تنا بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں ہمیں کیلی کی باتیں سن کر پتا چلتا ہے کہ ٹوم کی موم مر چکی ہے جس کے بعد کیلی ہی ٹوم کا خیال رکھ رہی ہے کیلی ٹوم کو یہاں پر ایک کیر سینٹر میں لے آئی تھی اور کافی سوچنے کے بعد وہ اسے یہی رفنے کا پیسلہ کرتی ہے اور پھر وہ اس کیر سینٹر میں اس کا ایرمیشن کروانے کے لیے اپنا کارٹ دیتی ہے اور تب ہی کیلی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں تو پیسے ہی نہیں ہیں اور پھر کیلی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے سٹیپ پادر نے اس کے اکاؤنٹ سے سارے پیسے نکلوا لیے ہیں اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جونی ٹرک لے کر اپنے گھر کی طرف پہنچتا ہے اور یہاں وہ اپنے گھر کو گڑن شیٹ سے کور کروارا ہوتا ہے دراصل موسم زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے یہاں کافی زیادہ بارشیں ہوتی تھی اور طوفان آنے کا بھی خطرہ تھا اور جونی نہیں چاہتا تھا کہ آنے والے طوفان یا بارش سے اس کے گھر کو نقصان ہو اور یہاں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جونی ہی کیلی اور ٹوم کے سٹیپ پادر ہیں کیلی اس بات سے کافی زیادہ خافہ تھی اور وہ اپنے فادر سے پوچھتی ہے کہ آپ نے میرے اکاؤنٹ سے پیسے کیوں نکالے وہ اس سے کہتی ہے کہ میری موم چاہتی تھی کہ میں ان پیسوں کو ٹوم کے لیے استعمال کروں جس پر ٹوم اسے کہتا ہے کہ تمہاری ماں نے میری لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا اور مجھے پیسوں کی سکھ ضرورت تھی کیونکہ میں اپنے نئے سفاری پارک پہ کچھ جان ور لانا چاہتا ہوں اس لیے میں نے وہ پیسے تمہارے بینک اکاؤنٹ سے نکال لیے جاتے جاتے جانی اسے کہتا ہے کہ تم ٹوم کی فکر مت کرو میں اسے سنبھال لوں گا اور پھر ہم دیکھتے کہ کیلی اپنے کالج کال کر کر بتاتی ہے کہ وہ ابھی کالج نہیں آسکتی دوسری طرف موجود کیلی کا دوست لویس کہتا ہے کہ اس بار اگر تم نہیں آئے تو یہ سکولرشپ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور اس بار یہ کسی اور کو دے دی جائے گی کیلی کہتی ہے کہ مجھے ابھی پیسوں کی ضرورت ہے جس پر لویس کہتا ہے کہ امید ہے بہت جگہ ہماری ملاقات ضرور ہوگی اور تھوڑی دیر بعد کافی تیز ہوایں چلنے لگتی ہیں یہ سب دیکھ کر کیلی سمجھ جاتی ہے کہ جلدیاں کافی ذات قاترناک طوفان آنے والا ہے اس لیے وہ اپنے گھر کا دروازہ بن کر کر اندر آرام کرنے چلی جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چکے سے آگ کر ٹائگر کو اس پنجرے سے نکال کر گھر میں چھوڑ دیتا ہے اور کچھ دیر بعد کیلی کی بھی آنکھیں کھول جاتی ہیں کیونکہ وہ ایک سپنا دیکھ رہی تھی ریڈیو کے ذریعے کیلی کو باہر کے موسم کی بارے میں بھی پتا چل جاتا ہے اور پھر کیلی پانی پینے کیلی کچن کی طرف جاتی ہے اور وہاں وہ اس ٹائگر کو دیکھتی ہے جسے دیکھنے کے بعد وہ سب سے پہلے گھر کی کھڑکی کھولنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جانی نے توفان کے ڈر سے پہلے سے ہی کھڑیوں کو کور کروا دیا تھا جس کی وجہ سے کیلی کو باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ملتا اور وہ یہاں پر بلکل پھنج جاتی ہے اور تب ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹائگر اس کے قریب آ رہا ہے وہ ٹائگر کیلی کی آواز سن کر ایک روم تک آ جاتا ہے جہاں پر کیلی چھپی ہوئی تھی اور اسے قریب آتا دیکھ کر کیلی ایک پائپ میں چڑ جاتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائگر بھی روم کا دروازہ توڑ کر روم میں آ جاتا ہے لیکن کیلی بینا آواز کے اس پائپ میں چھپی ہی ہوتی ہے کچھ دیر بعد کیلی اس پائپ سے بزرنے لگتی ہے اور اس کا پسینہ بھی نکلنے لگتا ہے اور وہ پسینہ زمین پر گر جاتا ہے اور پھر وہ ٹائگر اس کے پسینے کو چاٹنے لگتا ہے جس کے بعد وہ ٹائگر اسے دیکھ لیتا ہے اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیلی کسی طرح اس پائپ سے ہوتے ہوئے اوپر کے روم میں چلی جاتی ہے اور اوپر روم میں اسے ٹوم دیکھتا ہے جو کس سو رہا تھا اور پھر وہ ٹوم کو لے کر ایک دوسرے روم میں چھپ جاتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ٹائگر بھی اسی روم میں آ جاتا ہے پھر کیلی ٹوم کو چھپا دیتی ہے اور ہر طرف پیٹرول چھڑک کر بیٹ کی نیچے چھپ جاتی ہے اور کافی مشکلوں سے وہ اس ٹائگر کے اندر آنے کے بعد وہاں سے باہر نکل کر وہاں کا دروازہ بن کر دیتے ہیں اور پھر کیلی کچن میں جاتی ہے اور کچھ نین کی گولیاں ایک میٹ کے ٹکڑے میں ڈال دیتی ہے اور اس کے بعد کیلی ان میٹ کے ٹکڑوں کو زمین پر گرانا شروع کر دیتی ہے اور کچھ دیر بعد وہ ٹائگر بھی دروازہ توڑ کر باہر آ جاتا ہے اور ہم اسے میٹ کے ٹکڑے کھاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کیلی اوپر چڑھ کر شک کے دروازے کو بھی توڑنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی کیلی کو اس ٹائگر کے گرانے کی آواز سنائی دیتی ہے جس کے بعد وہ ڈر کر ایک اور روم میں چھپ جاتی ہے اور یہاں پر کیلی نوٹ کرتی ہے کہ ان گولیوں کا اثر ہو ہی نہیں رہا تھا اور پھر کیلی کھڑکیوں پر لگی ہوئے بڈن شیٹ کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے اور ان سب چیزوں کا شور سن کر وہ ٹائگر دوبارہ ان کی طرف آ جاتا ہے اور اس ٹائگر کے روم میں آنے سے پہلے ہی کیلی چھپ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ٹوم بھی موجود ہوتا ہے اور وہ دونوں اس ٹائگر کے جانے کا انتظار کرتے ہیں لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ ٹائگر انہیں دیکھ لیتا ہے کیلی اور ٹوم ایک کبرٹ میں چھپے ہوئے تھے اور وہ ٹائگر اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ تب ہی کیلی ایک لوہے کی روڑ سے پیچھے کی دیوار کو توڑنے لگتی ہے اس سے پہلے کہ وہ ٹائگر ان کی طرف پانچ پاتا کیلی پیچھے کی دیوار توڑ کر ٹوم کو نکال دیتی ہے اور اس کے بعد کیلی کو انشورنس پیپر ملتا ہے جس میں اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ان دونوں کو مارنے کے پیسے اس کی باپ کو دیے جا رہے تھے یعنی ان سب چیزوں کے پیچھے اس کے سٹیپ فادر ہی تھے اور یہ سب سننے کے بعد کیلی وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیتی ہے اور وہ ہر ایک ایک جگہ کو کھول کر دیکھنے لگتی ہے اور آخر کار اسے ایک روشندان دیکھتا ہے جس کے بعد وہ ٹوم کو بھی وہاں سے نکالتی اور خود بھی نکل جاتی ہے اس کے بعد اس کے فادر کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس طرح ہماری اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے